اوزباللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی اپیسوڈ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا اپنا میزمان محمد شاہد آج اس جگہ پر میں نے شوٹ کرنے جا رہا ہوں اسی قلی ایک گھر ہے جو بالکل آبادی کے درمیان میں جو تقریبا ہے تقریبا پچھلے سات سال سے وہ گھر بالکل بند پڑا ہوئے لیکن مخلے والوں کو یہ کہنا ہے کہ ہمیں رات کو مغرب کے بعد بلکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا کمبہ اس گھر کے اندر آ کرنا آباد ہو گیا ویسے ہی جیسے ایک عام گھر کے اندر بچوں کی آوازیں آتی ہیں برتنوں کی آوازیں آتی ہیں دوسری چیزوں کی جتنی بھی جیسے ایک عام لوگوں کے گھر میں سے آباد آتی ہیں سیم ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی اس گھر میں آ کر آباد ہو گیا مخلے والوں نے کافی دفعہ اس گھر کے مالی سے جو گھر کا مالک تھا اس کو شکایت کی کہ تمہارے گھر میں کون رہتے رات کو سارا دن تو کوئی آواز نہیں آتی لیکن جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوتا ہے مغرب کے فرر آباد ایسا لگتا ہے جیسے پوری فیملی اس گھر میں آ کر آباد ہو چکی ہے اس نے بلا گیا میرا تو سات سال ہو گئی ہے میرا گھر تو بلکل بند پڑا ہوئے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس گھر سے آوازیں آتی ہیں تو اس نے بقاعدہ اپنا گھر کھول کے محلے والوں کو چیک بھی کرویا کہ آپ ٹیک کریں کہ میرا گھر تو بلکل خالی پڑا ہوئی محلے والوں کو تو یہ دیکھ کر کافی احرانی ہوزہ چھوٹا ہوئی لیکن تھوڑا عرصہ گزر پھر وہی روٹین جیسے مغرب کا ٹائم ہونا تو اندر سے آوازیاں نشیر ہو جائیں تو محلے والوں نے پھر مالک ہو جا کہ یہ مسئلہ دوبارہ سے ہو جائے تو محلے والوں کی بار بار شکائطیں کرنے کے بعد اس گھر کے مالک نے یہ سوچا کہ میں اپنا گھر نہ رینٹ آؤ کر دیتا ہوں رینٹ پہ دے دیتا ہوں تاکہ محلے والے کوئی جو گہم ہیں یہ جو بھی ہے وہ تو ختم ہو تو اس نے اپنا گھر ویسے اس کا گھر کا بھی خلصتہ حال پڑا ہوئے سال سال سے بند ہے وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ایک گھنڈا رہا تو آپ آگے ویڈیو میں دیکھیں گے تو اس نے اپنا گھر جیسے ہی رینٹ آؤٹ کیا تو جو جن لوگوں کو اس نے اپنا گھر کرائے پر دیا وہ ابھی اپنا سامان شفٹ کر رہی تھی کچھ سامان نے اپنا ادھر شفٹ کر لیا تھا کہ ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ہم نے اپنا سامان شفٹ کیا اور کچھ ہمارا سامان شفٹ ہوا تو ہمیں ایسے جیب و گریب آبازیں ہمیشیل ہوئی اور یہاں تک کہ ان کا جو ایک بیٹا ہے ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے ملکہ ان دونوں کے جو دنمیان والا ان کا ایک بیٹا ہے احمد نام انہوں نے مجھے بتایا تھا اس کا تو اس کے ساتھ ایسے معاملہ تو ہیں کہ پتہ نہیں کون سی پاور نے کون سی طاقت نے اس بچے کو اٹھا اٹھا کہ کبھی اس زبار کے ساتھ کبھی اوپر کبھی نیچے ایسے پٹھکا ہے نا تو وہ یہ معاملہ دے کے حیران ہوئے اور اس بچے کی اس لڑکے کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ وہ خوہ سپیٹل میں ایڈمیٹ ہے تو میں نے تو یہ میں نے جب یہ سارا واقعہ سنا پہلے تو میں نے مالک نے مجھے بتایا کہ بھئی پہلے اس کو رنٹ آؤٹ کرنے سے پہلے یہ معاملات تھے تو رنٹ آؤٹ کرنے کے بعد یہ معاملات ہوئے ہیں مجھے نہیں تھا پتہ میں نے تو اپراں گھر بند رکھا ہوا تھا اور مجھے نہیں تھا پتہ کہ اس جگہ پر ایسی جہدوں نے قبضہ کر لیا تو میں نے پھر انہوں نے قرائے داروں سے جا کر پوچھا کہ آپ کو کچھ کیا پیل ہوگا ہوتا ہے تو پھر انہوں نے مجھے کچھ بتایا تو نہیں لیکن ڈریکٹ اپنے میڈے کے جو ہوسپیٹل میں ایڈمیٹ کا اس کے پاس لے گئے اس میں انہوں نے دکھایا کہ بھئی یہ بچے کی حالت دیکھے تم خود اندازہ لگا لو کہ ہمارے صرف کیا ہوا ہوا ہے وہ جیسے ایک انسان لاس ٹیج بر اپنی آخری سن سے لے رہا ہوتا ہے بلکل اس بچے کی حالت ایسی ہے اس کی تقریباً کوئی عمر پندرہ سونا سال ہوگی اس بچے کی عمر تو میں نے بڑی کوشش کی کہ ان کا جو قرائے دار ہے میں ان کو بڑے بڑی ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے تھوڑا بہت کیمرے کی آگیا آکر تھوڑے سے چند الفاظ بول دیں اور اپنے بیٹے کی کچھ ویڈیو بنانے دیں تو کافی انسسٹ کیا میں نے کافی ریکویسٹ کی لیکن انہوں نے بولا کہ بھائی نہیں ہم پہلے ہی بڑا اپنا نقصان اٹھا چکے ہیں اس سے مزید یہ نہ ہو کہ ہم آپ کو کچھ ان کے بارے میں بول دیں وہ چیزیں غصے میں آکے بعد میں ہمارے بیٹے کو جان سے ہی مار دیں تو جب یہ انہوں نے بات بولی تو میں نے اس سے آگے پھر ان کو کچھ نہیں بولا تو آپ آگے اپیسوٹ دیکھیں اور مجھے بتائے گا کہ آپ کو یہ اپیسوٹ کیسا لگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پیچھے سارا واقعہ سنے ہی لیا ہے کہ اس گھر کے ساتھ کیا معاملات پیش آ رہے تھے تو میں اپنی انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ میکسیمم جتنے ہو سکے میں سائن لے سکوں اور سائنس کو ریکوڈ کر سکوں تو میں سٹارٹ کرتا ہوں آپ کو انٹرس سے ہی گھر کی حالت دیکھ کے لگ رہا ہوا کہ جیسے صدیوں سے ادھر کوئی آیا ہی نہیں ہے یہ بلکل ایک عبادی کے بیج میں یہ گھر ہے اردگرد سے آپ کو آوازیں تو آ رہی ہوں گی کافی بھائیوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کومنٹس کے اندر اور اس کے علاوہ مجھے ویٹس اپ پہ میسیج بھی کیے کہ آپ وائیڈ اینگل استعمال کریں تو آج میں وائیڈ اینگل سے شوٹ کر رہا ہوں اور مجھے کافی ویورز نہیں ہے بھی بولا کہ آپ اتنا دوسرا کیمرہ استعمال کریں تو ان سے ابھی گزارش ہے کہ ابھی کچھ معاملات ایسے ہیں کہ ابھی میں فلال بلکل اکیلہ ہوں اس وجہ سے میں ابھی دوسرا کیمرہ استعمال کرنے پا رہا ہوں تو جیسے ہی میرے ساتھ خورم اٹیچ ہوتے ہیں یا خورم کی جگہ پہ کوئی اور آتا ہے تو انشاءاللہ جیسے ہم پہلے سایا کا دو کیمرہ پر شوٹ کرتے تھے اسی طرح اسی اپنے ویلوگز کا میں دو کیمرہ پر شوٹ کروں گا اگر میں پھر بھی اکیلہ ہی رہ گیا تو پھر بھی انشاءاللہ میں جیسے مجھے کافی ویورز نے بولا ہے کہ آپ نے سٹینڈ پر لگانا ہے کیمرہ تو ایک ماسٹر فریم پر میں کیمرہ انشاءاللہ رکھوں گا انشاءاللہ آنے والے اپیسوڈ میں آپ ضرور دیکھیں گے یہ ساری چیزیں تو محلے والوں کو کہنا تھا کہ یہ کافی عرصے سے یہ گھر بلکل باندھا ہے گھر کی حالت دے کے آپ کو لگی رہا ہوگا کہ یہ گھر تقریبا نہ ہوئی کوئی پانچ سے سات سال سے یہ گھر بلکل باندھ پڑا ہوئی یہ خستہ حال ہوگیا یہ آپ چیک کریں گھر کی حالات کیسے ہیں تو اسی دوران مطلب کہ کافی آوازیں آتی تھیں محلے والوں کو کہ ہم ایسے لگتا ہے کہ مغرب کے فوراں بعد ہی کہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کون ہے ہم ایسے لگتا ہے کہ مغرب کے فوراں بعد ہی کہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کون ہے اللہ اکبر ہم ایسے لگتا ہے کہ مغرب کے فوراں بعد ہی کہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کون ہے بلکل ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیر کے اوپر بیٹھ کے چیر کو سیدھا کرتا ہے نا اس کی ڈریکشن بلکل سامنے کو پہلے یہ تھوڑی سی ٹیڑی پڑھی ہوئی تھی ابھی بلکل سامنے ہوگی یہ جیسے کسی نے بیٹھ کے اللہ اکبر اللہ اکبر میں آپ کو یہی بتایا تھا کہ محلے والوں نے بولا کہ جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوتا تھا اس کے فوراں بعد ہی ایسے لگتا تھا کہ اس گھر میں پورا ایک کمبہ آکر عباد ہو گیا اور آوازیں مسلسل آتی تھی سمان گرنے کے کبھی سمان ایسے جا رہا کبھی یہ ہو رہا کبھی ہو رہا تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھیں اب جو بھی آپ گاہر نقصان پہنچائے سامنے آئے سمان گرنے کے کبھی سمان ایسے جا رہا کبھی یہ ہو رہا کبھی ہو رہا تو اللہ اکبر دیکھیں اب جو بھی آپ گاہر نقصان پہنچائے سامنے آئے دیکھیں اب جو بھی آپ گاہر نقصان پہنچائے سامنے آئے یہ دیکھیں پکھیا کیسے جالوں سے بڑھا ہو گیا پھر آپ خود ہی یہ دیکھیں گے دواروں پہ کیسے پینٹ اترا ہو گیا اور یہ دیکھیں وہ اوپر جو روشن دان ہوتا ہے اس کے اندر چڑھیا نے اپنا خوصلہ بنا لیا ہو گیا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس جگہ پر کتنا عرصہ ہو گا کہ کوئی آیا ہی نہیں ہے تو جیسے ہی محلے والوں نے اس گھر کے مالی کو شکایت کی کہ بھائی تمہارا گھر بند ہے لیکن ہمیں اندر سے کسی انسانوں کی آوازیں آتی ہیں تو جب اس نے بولا یار میرا تو پانچ سال سال سے پانچ سال سال سے میرا گھر بلکل بند ہے تو آپ کو کیسے آوازیں آسیں جب اس نے کھول کے دیکھا تو اندر کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے بھائی محلے والے کہتے ہیں ہم تو ڈیلی ایسی آوازیں سنتے ہیں تو اس نے مطلب کے یہ مکان لوگوں کی مو بند کروانے کے لیے گھر کے اندر کرائے دار شفٹ کروائے اور یہ تو سمان ابھی پڑا ہوئے نا کرائے دار ابھی آئے ہیں انہوں نے بھی اپنا آدھا گھر کا سمان شفٹ کیا باقی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کدھر کدھر انہوں نے سمان رکھا ہے جو ان کے گھر کے بڑے تھے ان کے ساتھ ایسے معاملات پیش آئے ہیں نا کہ ان کا گھر کے مالک کا کہنا ہے کہ جو قرائدہ رہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان میں سے ایک بندہ ہوسپیٹل میں ہے ہوسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے اس کی حالات ایسے ہیں اس کے اٹھا اٹھا کہ یہ جنات نے ہوائی چیزوں نے دواروں میں پٹکا ہے تو وہ ہوسپیٹل میں اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حالت ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دیکھیں باگی ہے ابھی تھوڑا سا سمان ہی ہے ابھی وہ اپنا گھر کا سمان شفٹ کر رہے تھے اللہ اکبر دیکھیں آپ جو بھی ہیں بغیر نقصان پہنچائے سامنے آئے جیسے آپ نے اللہ حکم 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 یہ بوتل بالکل ہوا میں اڑی گیا اللہ حکم اللہ حکم یہ بوتل بالکل ہوا ہے یہ ابھی بھی ہے اس کے ساتھ آگے گا رہی ہے جیسے آپ نے اللہ حکم 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 یہ بوتل بالکل ہوا equal موسیقی 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 یہ بوتل بلکل ہوای ہے دیکھیں یہ ابھی بھی ہلڑا ہے بلکل اس کے ساتھ جا کے ٹکرائیے ساتھ جا کے ٹکرائیے دیکھیں آپ جو بھی ہیں بغیر نقصان پنچائے سامنے ہیں یہ دیکھیں ان کے مطلب کے ابھی انہوں نے یہ سمان ابھی اپنا شیفٹ کیا ہی ہے اور یہ دیکھیں کہ آپ کو حالات کیسے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اللہ اللہ اکبر یہ کس قسم کیا ہے اللہ اکبر مجھے بلکل اچھا طریقے سے یاد ہے کہ یہ چار پئی بلکل دوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی یہ چار پئی بلکل دوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی دیکھیں جو بھی ہیں بغیر نقصان پنچائے سامنے ہیں اللہ اکبر 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 یہ ہے یہاں 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 ہے یہاں 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 نہیں اللہ وکلوش اللہ وکلوش اللہ وکلوش اللہ وکلوش اللہ وکلوش اللہ وکلوش دیکھی ہم جو بھی آپ بغیر نقصان پنچائے سامنے آئیں اللہ وکلوش اللہ وکلوش دیکھیں ہم جو بھی آپ بغیرہ نقصان پہنچائے سامنے آئے یہ کون ہے کون ہے کہ آپ جیسے یہ پہلے لائد بڑا ہلا سکتے ہیں جیسے آپ نے یہ پہلے یہ علماری کا دروازہ بند کیا ہے کہ آپ یہ دروازہ ویسے ہی دوبارہ بند کر سکتے ہیں کیا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے ایسے لگ رہا کہ جیسے میرے کانوں پہ کوئی سرگوشی رہی ہے بار بار یہ گلاس نے بالکل ادھر پڑا ہوا تھا اڑکے ہیچے آیا یہ گلاس نے بالکل ادھر پڑا ہوا تھا اڑکے ہیچے آیا دیکھیں آپ جو بھی ہیں بغیر نقصان پنچائے سامنے آئیں اگر آپ کے ساتھ کے مسئلہ ہوا ہے یا آپ ادھر قید ہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ کون ہے کون ہے یہ اللہ اکبر 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 ایکٹیوٹی ہونے سے پہلے مجھے اندر سے آواز آئی ہے جیسے مجھے کسی نے بلایا ہے کیونکہ میں نے بھی اس کو بولا کہ اگر آپ کسی محسوسیدہ میں آئی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں تو اسی ٹائم مجھے آواز آئی ہے اندر سے کہ آؤ تو جیسے میں ادر سے گھوناؤں کچھنے کی طرف تو یہ بچے گنہونے کی آواز آ رہی ہے اللہ حافظ یہ یہ کون ہے اور بالکل اس جگہ سے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بچہ روڑ ہے اور یہ عام آواز نہیں ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ یہ ہی آواز کس چیز کیا ہے ایسے لگا کہ جیسے کوئی چیز گھری یا نیچے اللہ وکبر اللہ وکبر اللہ وکبر اللہ وکبر پھر چیر ہی لیا کنجاہ سے دیکھیں آپ جو بھی ہیں بغیر نقصان پہنچائے سامنے آئے ہیں اللہ وکبر اللہ وکبر اللہ وکبر بلکل میں ابھی وہ دکھائی رہا تھا کہ چیر میں جب آیا ہوں مجھے پہلے کسی چیز کی گرنے کی آواز آئی ہے جیسے ہی میں ادھر آیا ہوں تو یہ کرسی پھر اپنی جگہ سے ہلی ہے دیکھیں آپ جو بھی ہیں بغیر نقصان پہنچائے سامنے آئے ہیں بلکل سلسل مجھے ایسے آوازیں ہیں جیسے کوئی پوری فیملی آپ پس میں بیٹھ کے کسی چیز اللہ وکبر اللہ وکبر بلکل سلسل مجھے ایسے آوازیں ہیں جیسے کوئی پوری فیملی آپ پس میں بیٹھ کے کسی چیز اللہ وکبر اللہ وکبر اللہ وکبر یہ پوٹ بول گولی کی سپیڈ سے آیا ہے اور یہ میں نے آتے ہوئے کہیں پہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ مجھے کسی جگہ پہ نظر آیا ہو اور یہ اتنی زور سے شکر ہے کہ میرے موہ پہ نہیں لگا یہ دیکھیں اتنی زور سے لگا ہے کہ میں آپ کو نشان دکھاتا ہوں بالکل یہ نشان بڑھ گئے ہیں اللہ وکبر اللہ وکبر اللہ وکبر اللہ وکبر اللہ وکبر اللہ